اچھاں سوال آیا ہے کہ بعض اوقات قرآن حقیم پڑھتے ہوئے زبرزیر کی غلطی بھی آپ کر جاتے ہیں پلیز اسے اپلوڈنگ سے پہلے ایڈٹ کر دیئے کریں تاکہ بعض 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 زدی علماء کو موقع نہ ملے اوہ زدی علماء کا علاج تو اللہ کے بندے کسی کے پاس نہیں ہے زبرزیر کی غلطیاں تو ہم آپ کو اور لحن جلی کی غلطیاں کہ پرونسیشن کی غلطیاں ہم آپ کو امام کعبہ کی قرآن کے اندر بھی دکھا سکتے ہیں کتنے کتنے بڑے ان کو یعنی مشابہ لگ جاتے ہیں اور زبرزیر کی غلطیاں بھی لگ جاتی ہیں یہ غلطی لگنا اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ سامنے جو پڑھ رہا ہے یہ انسان ہے ہاں غلطی وہ غلطی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہائلائٹ کرے کہ یہ زبرنی یہ زیر ہے یا یہ ہا نہیں ہا ہے اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا پھر یہ باقی یہ سلپ آف ٹانگ سب سے ہوتی ہے میں کئی بار حرمین شریفہن گئوں اور امام کعبہ پکے امام کعبہ وہ بھی غلطی کرتے ہیں اور یہ تو وہ غلطی ہیں جو سامنے نظر آتی ہیں اگر آپ فنی کاریوں سے پوچھے نا تو وہ سدیس کو کاری نہیں مانتے ہیں آپ ایران ہوں گے وہ کہتے ہیں یہ امام کعبہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز چونکہ لوگ ادھر بھی سنتے ہیں تو کیسٹوں کی وجہ سے نا ایک طرز کی وجہ سے لوگوں کو پسند آگئی ہے وہ کہتے ہیں یہ فنی کاری نہیں ہے کیوں؟ اور وہ ٹیکنیکلی بات صحیح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فنی کاری جو ہے نا وہ ہے سعید الغامدی یا عبد الرحمن حزیفی صاحب یہ لوگ ہیں فنی کاری جو کہ پروننوسیشن ہار لیات سے صحیح ادا کرتے ہیں میں نے ویسے کئی عربی کاری انکلوڈنگ امام کعبہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی غلطی بتا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا عالم و سب میں موجود ہوگی اس کی پروننوسیشن ان کی غلط ہوتی ہے نستعین والا جو عین ہے نا یہ ففٹی پر سے زیادہ امام کعبہ نکالتے ہیں نہیں وہ نستعین پڑتے ہیں کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پوٹ کرنی پڑتی ہے اب وہ ہیں عربی عربی جو ہے نا اومن بولنے میں بھی بعض کاتھ عین کو سکیپ کر جاتے ہیں لیکن عرب میں یہ عربی لنگویسٹک میں یہ لحنے جلی اور بڑی گلتی ہے آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں وہ بھی کئی بار نستعین سہی نہیں نکالتا عین وہ سکیپ ہو جاتی ہے ان سے کیونکہ وہ عام بھی عربی بولتے ہیں نا یہ نیچرل ہے یہاں کے جو عربی کاری ہیں وہ بہت فنی ہیں وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں یا آپ عبدالباسط عبدالسامد کو سنیں عین کے اوپر بڑے لوگ مار کھا جاتے ہیں عین نکالنا پڑتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین نستعین جب بولیں گے نا تو آپ کی بڑی ایفٹ پوٹ ہوتی ہے تو آپ ان کو سنیں تو وہ کہیں گے ایاک نعبدو والی عین تو نکالیں گے نستعین والی اس کی پوجہ گی اس لیے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے سارے امام کعبہ کی غلطیاں ہائلائٹ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر یہ کوئی چیز نہیں ہے نا یہ طریق ہے اور باقی جب ہم درسے قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہرہ کہ ہم عجمی بھی ہیں اور جب یہاں درسے قرآن رہو ہوتا یہاں ہم قرآن کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ درس و تدریس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں جب میں عربی پڑھ رہا ہوتا ہوں میرا جتنا دھیان عربی پڑھنے کی طرف ہوتا ہے اس سے زیادہ اس طرف ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر میں کیا بیان کرنا ہے تو میں بلٹی ڈریکشنل سوچ رہا ہوتا ہوں اس میں بسا اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات مجھے خیال بھی نہیں ہوتا مثلا یہ آیت الکرسی لفظ ہے اصل میں میں کئی بار یہ آیت الکرسی بول دیتا ہوں کیونکہ پنجابی میں ہم اس طرح ہی بول رہے ہوتے ہیں اردو میں بھی آیت الکرسی لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی کون بولتا ہے آپ بڑے سے بڑا اردو دان لے ہیں وہ بھی آیت الکرسی تو نہیں بولے گا وہ بھی آیت الکرسی بولے گا آیت الکرسی لفظ ہے آیت الکرسی لفظ ہے بڑے سے بڑا عالم بریلوی دیوبندی آل ادیش شیعہ آپ اس کو سنیں وہ کہے گا احمد رضا بریلوی حالانکہ یہ ہے احمد رضا بریلوی غلط پر انہوں سیشن بولیں گے صحیح بخاری بول رہے ہوتے ہیں لوگ صحیح بخاری تو لفظ غلط ہے صحیح البخاری ہے تو اللہ کے بندے یہ جو لوگ تقلید کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اب وہ لفظ مقلد بول رہے ہوتے ہیں یہ غیر مقلد یہ مقلد لفظ ہے مقلد آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہئے ہیں اخلاق لفظ نہیں اخلاق لفظ ہے اس طرح کے کئی الفاظ ہیں اچھا آپ دیکھیں ایک اور لفظ جو سارے علماء غلط بولتے ہیں محبت محبت رسول یہ محبت لفظ نہیں محبت امیم کے اوپر زبر ہے تو اس طرح چیزیں ہائلائٹ نہیں کرنی چاہیے علمی طریقے سے بات دیکھنی چاہیے بالمفہوم کیا بیان ہو رہی ہے اور بعض اوقات بڑے بڑے قاری جو ہیں ان کو ابھی مشابہ لگ جاتے ہیں ایک دفعہ سورہ فاطر پڑھتے ہوئے میں نے پڑھا الحمدللہ اللذی فاطر سماوات حالانکہ وہاں پہ قرآن میں ہے الحمدللہ فاطر السماوات معنی دونوں کا ٹھیک ہی بن جاتا ہے اللذی وہ ہے اب یہ الحمدللہ اللذی خود قرآن میں کئی جگہ ہے سورہ القحف کس سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ اللذی انزر علی عبدی الكتاب تو اب یہ سورہ القحف کی آیت کیونکہ ہم آیات تلاوت کرتے رہتے ہیں پہلی دس آیات سہی مسلم میں آتا ہے نا کہ دجال سے بچاؤ کے لئے تو وہ فریکونٹلی تلاوت کرنے کے جانسے الحمدللہ اللذی زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اوہ جب الحمدللہ فاطرس اب وہ دیکھ بھی رہے بندہ لیکن وہ اپنی زداش سے پڑھ رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ دیکھ رہے تو اگزیکٹ وہی لفظ پڑھ دے گا جو لکھا ہوا ہے کہ یہ الفاظ وہ اپنی زداش سے بھی پڑھ رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جائے گی ہو بھی جاتی پھر آیات ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں یا لامون تا لامون بھی مکس ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی غلطیاں اگر کہیں پہ ہو جائیں اس کو غلطی یا کسی کی آپ یہ سمجھ لیں کہ نالائکی شمار نہیں کرنا چاہیے نہ پڑھنے والے کی نہ سننے والے کی نالائکی اس وقت ہوگی کہ جب اس کو چیز ہائلائٹ کی جائے اور وہ کہے نہیں میں نے جو پڑھا یہ صحیح پڑھا ہے آپ جو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی اور اس کو اس طرح سے غلطی آئیلائٹ کرتے وقت کسی کے ساتھ اس کے تظلیل کا پہلو نہیں ہونا چاہیے وہ سب سے ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بندے کا نام لیں میں اس کی غلطی آپ کو آئیلائٹ کر دوں ایون میرے استاد ہے نا جی شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی ان کی جو ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں اس میں قرآن پاک کی عربی کی غلطی ہیں موجود ہیں میں بھی ایک کلپ بنا کے چڑھا سکتا ہوں کہ جو دیکھیں کتنے بڑے آل ادیس آلم اور قرآن غلط پڑھ رہے ہیں پھر ڈاکٹر زاکر نائک جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں ان سے جو علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ وہ قرآن پاک کی زبرزیر تک غلط پڑھتے ہیں لہنے جلی تو وہ آپ سمجھیں پجابی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان کی چیز کو آئلائٹ نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ان کے جو علمی خدمات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس کو تو قرآن نہیں پڑھا نہ آتا احمد دیداد صاحب ہزاروں کرسچنز ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ان کی عربی کی غلطیاں تھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اس لیے کہ ان چیزوں سے اب کئی میں تو کہتا ہوں علماء کی اکثریت کی عربی غلط ہے اکثریت کی 99% علماء کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قاریوں سے اگر پوچھیں بڑے سے بڑے عالم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنوائیں کسی قاری کو وہ کہے گا اس نے قرآن غلط پڑھا مجھے تو پتا ہے میں قاری ہوں نا خود مجھے پتا ہے اس بات کا اس لیے کہ میں نے بقیدہ علماء سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ عربی ویسے تو بغیر زبر زیر پیش کے اور احراب کو دیکھے بغیر سب کچھ آپ پڑھ لیتے ہیں حا اور ہا کا فرق زال اور زا کا فرق تو وہ کہتے ہیں مارا بس صرف عربی پڑھنے پہ ہوتا ہے اس کی لنگویسٹک پہ اس طرح زور نہیں ہوتا ہے اس لیے جو علماء ہیں نا وہ عربی غلط بڑھ جاتے ہیں قاری جو ہیں نا وہ ان کا صحیح فرمزاک اڑاتے ہیں سوائے یہ کہ کوئی قاری ہو جو عالم بھی ہو جیسے وہ قاری سحیب میر محمدی ہیں اہل ادیس کے وہ قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں خوبصورت پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ جتنے بڑے بڑے پاکستان میں یا سعودیہ میں بیٹھے ہوئے جو علماء تقریریں کر رہے ہیں نا اہل ادیس کے دیکھ لیں بریلویوں کے دیوبندیوں کے اکثر عربی غلط ہے تارک جمیر صاحب کی عربی بہت اچھی ہے کیونکہ وہ عربی عام زبان میں بھی بولتے ہیں عربیوں کو لیکچرز بھی عربیوں میں دیتے ہیں اس لیے ان کی وہ عام زبان میں ہے لیکن اس کے اگنسٹ اگر آپ باقی علماء کو دیکھیں گے انہی کے مقت میں فکر کے تو ان کی عربی لنگویسٹک میں فرق ہوگا تو یہ غلطیاں ایسی نہیں ہوتی جس کے اوپر کسی کے اوپر اس طریقے سے قدغن لگائی جائے اور اس کے اوپر فتوہ بازی کی جائے تو ان چیزوں کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بالکل ایڈٹ داکٹر اسرار صاحب سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا پچیس سال تک انہوں نے قرآن پاک پورا تفسیر سے پڑھایا اور میں بڑے بڑے حفاظ کو بٹھا کے بیان القرآن جب سنائے نا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو کراس ریفرنس قرآن سے کوٹ کرتے ہیں نا دنیا کا بڑے سے بڑا حافظ اس طرح کوٹ نہیں کر سکتا ایک آیت سے ملتی جلتی قرآن میں اور آیتیں اور ان کے نمبر بھی بتا دیتے ہیں اور اور فریکوینٹلی کہ فلان اگائی آیت اتنے نمبر پہ آئی ہے اور اس میں ان الفاظ کے ساتھ اتنی چینج ہے یہ بڑے پکے کاریوں کو بھی یاد نہیں ہوتا ڈاکٹر اسرار صاحب فیل بدی بتاتے تھے پچیس سال تک انہوں نے بیان القرآن یعنی بیان القرآن کیا اور پچیس سال کے بعد جب ان کی عمر سکسٹی سیونن یئرز تھی اس وقت انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ویڈیو اس سے پہلے پچیس سال دورہ قرآن کا ان کا تجربہ تھا آلموسٹ لیکن اس ریکارڈڈ بیان القرآن جو نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ہوا ہے اس میں کئی جگہ زبرزیر کی غلطی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں ہائلائٹ کیا کہ یار یہ قرآن غلط پڑھ دی ہے یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے الا یہ کہ وہ کوئی بندہ پورا رٹا مار کے بیٹھا وہا ہو نا دو چار آیات کے اوپر وہ اللہ دہ بات ہے ادر وائز دیکھ کے پڑھنے حالانکہ دورہ سران صاحب دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ اس وقت تفسیر بیان کر رہے ہیں جب کوئی کاری صرف قرآن کرنے بیٹھا ہے اس نے نہ اس کی تفسیر بیان کرنی ہے نہ ترجمہ اس وقت اس کا سٹیٹ آف مائنڈ صرف اس کی زبرزیر پیش پہ ہوگا تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اور ان کی ایڈٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں رہنی چاہیے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ فرق پتا چلے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی بلیات کے اوپر کسی نے قرآن کو یاد نہیں کرنا قرآن کے حفظ کے لیے قرآن ریٹن میں موجود ہے اور قاریوں کے قرآن ایڈٹنگ کے بعد صحیح غلطیوں سے پاک ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں وہ ان سے کرنا ہے ہماری ان چیزوں سے لوگوں نے یہ چیزیں نہیں ٹھیک کرنی ہے لہٰذا ان چیزوں کو اس طریقے سے ایشو نہیں بنا رہا چاہیے